بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت القرصی کہتے ہیں یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں سب سے عظیم سب سے زبردست آیت ہے آیت القرصی اور اس کو آزم آیت اس لیے کہا جاتا ہے اس میں صرف اللہ ہے اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شئر ہے ہی نہیں اور اس میں اللہ کا نام کوئی انیس دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یہ چھوٹی سی آیت میں انیس دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے ازا تدا ینتم بدینن یا اجلن مسمع فقتبو ہو آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگتا ہے لکھو نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے کتنے بگاڑ آئے ہیں لوگ ٹیکس سے بچنے کیلئے لکھتے لکھاتے نہیں پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں اور ہمارے فیصلوات کی سوطر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھے ہوتی ہے کہ لکھت پڑت کوئی نہیں صرف پرچیاں چلتی ہیں تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں بھاگ جاتے ہیں تو اس کو اللہ نے اتنے احتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن ہے کہ معاملات جو لین دین تجارت تو قرزہ آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں ان کو اللہ کہتا ہے لکھو تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو یہ تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اخوفو آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ایک رائی کے برابر اچھا کروگے تو سلح پاؤگے ایک رائی کے برابر برائی کروگے تو سلح پاؤگے یہ قرآن کی سب سے خوفناک درانے والی آیت اور اس کے بالمقابل ارجع آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہ اے میرے نافرمان بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں توبہ شرطے کا ساری معاف کر دوں اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبے نے بتایا اللہ یوں فیان فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وعیطائد القرب وینہان الفحشاء والمنکر والبخش جعزکم لعلکم تذکرون اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو رشتداروں کو خاص طور پر ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کو دو اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو اور احسان کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو بے حیائی سے بچو کنہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو ان سے اللہ روکتا ہے پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فَذُوقُ فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابَ کہ یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا کبھی کم نہیں ہوگا اور جنت والوں کے لیے سب سے عالی درجہ کی آیت لَهُمَّا يَشَاءُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزْزِيد کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا قُلَدَيْنَا مَزْزِيد تو آیت القرصی سب سے عظیم آیت قرآن کی اس میں نو جملے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاقضه سنت ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من دلذی يشفع عنده اللہ بإذن یعلم ما بين ایدین وما خلفهم ولا يحیطون بشائم من علمه الا بماشا وسیق رسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم نو جملے ہیں یعلم ما بين ایدین وما خلفهم یہ درمیان یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے آگے بھی پیچھے بھی کائنات کے کوئی چیز اس سے چھوپی ہوئی نہیں چار جملے اس سے پہلے ہیں چار اس کے بعد ہیں ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں جس جیسا کوئی نہیں وہ یہ ایک دعویٰ ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے الحی القیوم ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ قائم ہے لا تاخذہ سنت ولا نوم نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے چوتھا یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہے ہیں کہ میں ایک اکیلہ اللہ کیوں ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں ہمیشہ قائم ہے کوئی اور ہے مجھے نہ نید آتی نہ اونگتی کوئی اور ہے زمین آسمان میں میری چلتی ہے کوئی اور ہے سورج کو ہم نکالتے ہیں یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں من دل لذی یشعر اندہو اللہ بیدنے کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے اس کے علم سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے باقی انسان جاہل رہتا ہے اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں وہ بلندیوں والا ہے وہ عظمتوں والا ہے یہ نو دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلہ اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ تو یہ دو ہو گیا الحی القیوم وہ زندہ ہے وہ قائم ہے یہ چار دفعہ حی کے اندر ضمیر ہے وہ پانچ دفعہ القیوم کے اندر ضمیر ہے وہ چھے دفعہ ہو گیا لا تاخوہو یا ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف یہ چھے ہو گیا لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ لہو میں سب کچھ اس کا یہ ساتھ ہو گیا من ذل لذی شعندہو یا ہو پھر آٹھ اللہ بی اذنہی اے ہی نو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْمٍ مِّنِ عِلْمِهِ دس اِلَّا بِمَا شَاءَ شَاءَ کے اندر ضمیر ہے گیارہ وَسْيَا كُرْسِيُهُو پْرِيُهُو بَارَ السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُو یہ ہو پھر ضمیر ہے تیرا حفظو ہما حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ تیرا وَهُوَا الْعَلِي وَهُوَا یہ یہ ہو گئے چودہ اور الْعَلِيش پندرہ الْعَظِيم سولہ اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا حفظ کے اندر ضمیر ہے حفظ کے اندر ضمیر ہے سترہ دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے سترہ دفعہ پھر اس آیت میں جو جو رات کو روزانہ آیت القرصی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ کہ ادھر وہ مرتا ہے ادھر اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی وہ رات کو جو آیت القرصی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا تو اب اللہ لا الہ الا الحی القیوم اس کا وَهُوَ الْعَلِيشُ الْعَظِيم یہ آخری جملہ ہے ان دونوں کافس میں جوڑ ہے وہ حی قیوم بھی ہے علی عظیم بھی ہے بلند و بالا تر عظمت والا کیونکہ وہ حی قیوم ہے وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں لا تاخلہ سنتن ولا نوم نہ اسے نید آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے یہ جملہ اور ولا یعودہو حفظہما اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں یہ اود ہوتا ہے وعد ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لیں زیادہ تو اس کے موہ سے آواز نکل دیں وہ اون کر کے چلتا ہے آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں ٹریننگ میں تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہائے تھک گیا ہوں تو یہ جملہ یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے ادھر بھی اس کی شہنشائی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گے جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے کی اونگ بھی نہیں آئے کی آنکھ بھی بند نہیں ہوگی آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز جتنی جنت بنائی ہے اسے خربوں کو نہ اور بنا سکتا ہے تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی کوئی ختم کوئی نہیں دونوں طرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا مالک اللہ ہے یہ تیسرا جملہ ہے اور ادھر ہے اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرہ کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے تو پہلا نومے کے ساتھ جڑتا ہے دوسرا جملہ آٹھویں کے ساتھ جڑتا ہے تیسرا جملہ ساتھویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ چھٹے کے ساتھ جڑتا ہے تو چھے سات آٹھ نو اور ایک دو تین چار ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا کیونکہ میں جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ وہیں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور نوہ جملہ جوڑ رہے ہیں دوسرا اور آٹھوہ جوڑ رہے ہیں تیسرا اور ساتوہ جوڑ رہے ہیں چوتھا اور چھٹا جوڑ رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے تو اس کا بیچ والا جملہ چار ادھر چار ادھر یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے تو اس کے لئے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آیت القرصی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت القرصی